نمسکار میں رویش کمار باتم سے بات کی ہے کسانوں کے لیے میرا سٹینڈ یہ ہے کسانوں کے تینوں قانون جو بنائے ہیں موڈی جی نے وہ ان کو واپس لینے چاہیے بہت زلدی بینہ دیر کیے کیونکہ موڈی جی کہتے ہیں قانون کسان کے حق میں ہے ہو سکتا ہے حق میں ہو مجھے نہیں پتا لیکن جو آلات اس سمیں چل رہے ہیں وہ بہت خطرناک چل رہے ہیں ان آلات کو دیکھتے ہوئے موڈی جی کو بڑی آ کانون بھی واپس لے لینے چاہیے موڈی جی نے اس دیش کے لیے بہت اچھے کام کیے ادھر آج سنیوکت کسان مورچے کے صدت سے سرکار سے باتچیت کرنے گئے شامل ہوئے ان کا کہنا ہے کہ سرکار سو بار باتچیت کے لیے بلائے گی تو سو بار جائیں گے لیکن سپریم کورٹ کی کمیٹی کے سامنے نہیں جائیں گے آج ویجیان بھون میں کئی گھنٹوں کی باتچیت ہوئی آج کی بیٹک کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی پرسنٹ یہ سفل بیٹک رہی ہے بے نتیجہ رہی ہے کیونکہ گورنمنٹ کے جو گروپ آب نیسٹر تھے ان کی پوزیشن وہی تھی جو اکٹوبر سے فورٹین تھے سو ایسا بول سکتے ہیں کہ وہ تین قانون کو رپیل کرنے والی جو ہماری پوزیشن ہے اس سے بہت دور ہے وہی وانیٹی ڈگری پر ہم دونوں کڑے گے اور دوسرا یہ ہے کہ آج کی میٹنگ میں اسینشل کموڈیٹی ایکٹ کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا اور ہمارا ڈیمانڈ تھا کہ اس قانون سے جو آپ نے امینڈمنٹس کی ہیں ان کو ہٹا لیا جائے سوڈر دا اریجنل قانون جو ہے نائنٹین فیفٹی فائیب والا وہی رہے لیکن لنچ کے سمیہ ہمیں لگا کہ یہ لوگ آئیں گے اریجنل قانون ہی رہے گا دونوں امینڈمنٹس کو اٹھا لیا جائے گا لیکن وہ نہیں آئے ہم نے کہا کہ چلو پھر ایم ایس پی کے اوپر بات کرتے ہیں ایم ایس پی کو لے کر بھی انہوں نے ایک طرح کا بہانہ لگایا کہ ایم ایس پی کے اوپر بات تب ہی ہو سکتی ہے جب قانون والی بات ہو ہم نے بولا نہیں قانون کے اوپر بھی بات ہوگی پھر بھی ایم ایس پی کے اوپر بات تو کریں گے ہی لیکن انہوں نے ایم ایس پی کے اوپر کہا کہ ٹھیک ہے انیس تاریخ کو بارہ مجھے بیٹھک رکھنے کا بات ہوا ایک آخری سوال ٹریکٹر ریلی کا کیا ہوگا ٹریکٹر ریلی جو ہے وہ ایسے رہے گی اور ٹریکٹر ریلی کو لے کر ہمارا جو تیاری ہے پوری تیاری ہے ہزاروں ہزار ٹریکٹر اور لوگ جو ہیں پنجاورہ رہانا چاہیں گے دلی وارڈر کے اوپر اور دلی کی سڑکوں پر ریلی ہوگی آپ کہہ رہے ہیں اب یہاں سے ہماری گاڑی مورتی ہے دوسری طرف بھارت ایک کرشی پردھان دیش نہیں ہے بھارت ایک ایونٹ پردھان دیش بھی ہے جلدی ہی وہ دن آنے والا ہے جب اس بات کی بھی ورشگاٹ بنائی جائے گی کہ کس دن اور کہاں سے گزرتے ہوئے فلا یوجنا کا آئیڈیا دماغ میں آیا تھا اس جگہ پر بھی پتھر لگا دیے جائیں گے اور کارکرم ہوگا جس طرح سے کسی ایونٹ پر سرکار کی طرف سے ٹویٹ کیا جاتا ہے جس تعداد میں اس سے لگتا ہے کہ گرمنٹ کی جگہ اس کا نام ٹویٹرمنٹ رکھ دینا چاہیے کوئی بھی سرکار اپنا پرچار کرے گی کر سکتی ہے کرنا چاہیے لیکن سوال ہے درجنوں اور سینکڑوں کی سنکھیا میں کیے جا رہے ان ٹویٹ میں کس طرح کے تتھے جا رہے ہیں صحیح ہیں یا غلط ہیں اس کی جانچ بھی ہونی چاہیے تیرہ جنوری کو پردھان منطری فصل بھیما یوجنا کی پانچوی ورش گاٹ منائی گئی اب آپ سکرین پر دو ٹویٹ دیکھ رہے ہیں ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پردھان منطری فصل بھیما یوجنا کے پانچ ورش پورے ہونے پر آپ سبھی کو بہت بدھائی ایوام شب کامنا ہے یہ پینڈ ٹویٹ ہے یعنی کرشی منطری کے ہینڈل پر سب سے اوپر دیکھے گا پردھان منطری نے بھی تیرہ جنوری کے دن ایک ٹویٹ کیا تھا یہ بتاتے ہوئے کہ یہ یوجنا آج کے دن لانچ ہوئی تھی اب اس ٹویٹ کو دیکھئے جو گری منطری نے کیا ہے اس میں ایک پوشٹر ہے جس پر لکھا ہے کہ کسانوں کے لیے فصل بھیما کارکرم کے روپ میں پردھان منطری نرندر موڈی دوارا 18 فروری 2016 کو پردھان منطری فصل بھیما یوجنا شروع کی گئی تھی کیا کسان آندولن کے دباؤ میں جینتی وغیرہ کے کارکرم پہلے منائے جا رہے ہیں تاکہ سرکار کسانوں کی ہتائشی دکھے ایک یوجنا کے لانچ کی دو دو تاریخ تو ہو نہیں سکتی تیرہ جنوری اور 18 فروری کی تاریخ نے ہمارا کام بڑھا دیا سوشل مہا پاترہ کو پتر سوچنا کاریال ہے پی آئی بی سے جاری کرشی منطری کا ایک بیان ملا جس میں کرشی منطری کا بیان چھپا ہے کہ پردھان منطری شری نرندر موڈی کے نترتو میں تیرہ جنوری دوہزار سولہ کو منظوری دے کر اپریل دوہزار سولہ سے اسے لاغو کر دیا گیا تھا تو کیا تیرہ جنوری کو منظوری ملنے کی ورشگانٹ کا کارکرم منایا گیا لانچ ہونے کا نہیں گری منطری کے ٹویٹ میں لانچ کی تاریخ 18 فروری ہے لیکن کرشی منطری کے بیان میں لانچ کا مہینہ اپریل بتایا جا رہا ہے اس طرح ہم اور اُلہستے چلے گئے کرشی منطری کہہ رہے ہیں کہ اپریل میں یہ یوجنا لانچ ہوئی تھی ورشگانٹ منا رہے ہیں تیرہ جنوری کو کیونکہ اس دن منظور ہوئی تھی یہ تیرہ جنوری دوہزار سولہ کا ٹویٹ ہے پردھان منطری نے ٹویٹ کیا تھا کہ لوڑی پونگل بیہو کے افسر پر کسان بہنوں اور بھائیوں کو سرکار کی اور سے ایک بھین پردھان منطری فصل بیما یوجنا 18 فروری دوہزار سولہ کا انہی کا ٹویٹ ہے کہ بھاری جن سہلاب کے بیچ پردھان منطری فصل بیما یوجنا کے دشا نردیش جاری کیے گئے ویتیا سیواؤں کی ایک سرکاری ویب سائٹ ہے اس پر لکھا ہے کہ پردھان منطری فصل بیما یوجنا 18 فروری دوہزار سولہ کو لانچ ہوئی تھی جس دن یوجنا منظور ہوئی تھی وہ ابھی بڑا دن ہو سکتا ہے لیکن کیا منظوری کے بعد لانچ کے دن بھی جشن منے گا آپ کو جان کر بہت خوشی ہوگی کہ تیرہ جنوری کو پردھان منطری فصل بیما یوجنا کی پانچوی ورشگاٹ منانے میں کرشی منطری نریندر سنگھ تومر نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر کوئی کمی نہیں چھوڑی اپار اتصا کے ساتھ کئی سارے ٹویٹ کیے کئی سارے ری ٹویٹ کیے کرشی منطری تومر کو ٹویٹ پر ساڑھے چار لاکھ لوگ فالو کرتے ہیں اس ہینڈل پر تیرہ جنوری کو فصل بیما یوجنا کو لے کر اکیاون ٹویٹ اور ری ٹویٹ کیے گئے ہیں کئی ٹویٹ میں دو سے چار پوسٹر ہیں جن میں بیما یوجنا کی خوبیوں کا بخان ہے اس دن کرشی منطری نے دو اخباروں میں فصل بیما پر لیکھ بھی لکھے ویڈیو کانفرنسنگ کی یوٹیوب میں اپنا ایک بیان بھی اپلوڈ کیا ہے فصل بیما یوجنا کی سفلتا کا گنگان کیا ہے لیکن انہی کے ٹویٹر ہینڈل میں کئی کسانوں نے اُلٹا شکایتیں بھی شروع کر دیں کہ کلیم کی راشی ابھی تک نہیں مل رہی ہے بندیل کھنڈ کے کسان نے لکھا ہے کہ کسان کریڈٹ کارڈ پر بینہ انومتی کے بیما کا پریمیم نہیں لیا جائے گا پھر بھی لیا جا رہا ہے راجستان سے ایک کسان دنگرمان بینیوال نے لکھا ہے کہ چار سال کے بیما کا کلیم آج تک نہیں ملا ہے مہراشتر کے جالنا سے وشنوب نے لکھا ہے کہ سر دوہزار بیس کا بیما ابھی تک نہیں ملا ہے ریلائنس کمپنی نے بیما کا کلیم نہیں دیا ہے ان سب شکایتوں کو کرشی منتری ری ٹویٹ نہیں کرتے ہیں کہ جلدی سمدھان کرتا ہوں چنتہ نہ کریں بلکہ چھوڑ دیتے ہیں ہم نے میں کچھ واسطوک کسانوں سے ریال فارمر سے بات کی میں نے پچھلے سال گیہوں کی بوائی کی تھی جس کو پانچ بگا میرے پاس گیہوں کی فسل تھی اور جس میں کہ مارچ چھ مارچ دوہزار بیس کو یہ آنڈھی توپان باری سے میری فسل نشٹ ہو گئی تھی میں نے پردھان منتری فسل بیما یوجنہ سے وہ کیا تھا کیسی سی لون تھا تو اس میں فسل بیما یوجنہ کا کسٹ میری جمعہ تھی میں نے تیرہ جار دوہزار بیس کو فسل بیما یوجنہ کا لاب پانے کے لیے جس کا ابھی تک مجھے کوئی لاب نہیں ملا ہے اور میرے پانچ بگا جو پچھلے سال گیہوں کی فسل تھی وہ سب نشٹ ہو گئی تھی آج تک کوئی لاب نہیں ملا ہے فسل بیما یوجنہ نہ کوئی سربے کرنے آتا ہے نہ کوئی جانچ کرنے آتا ہے نہ کوئی یہاں پر پرچار پرشار ہوتا ہے نہ بائنگ بیما کمپنی کا کوئی کانٹیک نمبر رہتا ہے میرے پاس ستہ ہزار کا کیسی سی کا لون تھا جس میں کہ ہر سال ہر سال ہر تیہائی ہر فسل میں بیما کڑ جاتا ہے اور بیما کا لاب مجھے آج تک نہیں ملا ہے اور میرے پاس بیما کا ہی پیسہ جوڑ دیا جائے تو سات آٹھ ہزار روپیا میرے پاس اسٹرہ جوڑ گیا ہے بیما کے نام پہ یہی نئی کرشی منتری نریندری سنگھ تومر ٹویٹ کرتے ہیں اور بیان بھی دیتے ہیں کہ پانچ سال میں کل نبے ہزار کروڑ کے کلیم دیئے گئے لیکن بی جے پی کی طرف سے جو ٹویٹ ہوا اور گری منتری عمیت شاہ کی طرف سے جو ٹویٹ ہوا اس میں ستاسی ہزار کروڑ سے ادھک کے کلیم کا دعویٰ کیا گیا ہے یہاں پر تین ہزار کروڑ کم کیسے ہو گیا پتہ نہیں پردھان منتری فصل بیما یوچنا کسان کی ایک بڑی سرکشہ کبچ ہے اس یوچنا کے انترگت ابھی تک انتیس کروڑ کسان بیمیت ہو چکے ہیں ہر ورس ساڑھے پانچ کروڑ کسان اس یوچنا سے نئے جوڑ رہے ہیں پردھان منتری فصل بیما یوچنا کو موڈی جی کے نترتوں میں سویکشک بنایا گیا ہے تقنیق سے جوڑا گیا ہے اور پاردرسی بنانے کے لیے کام کیے ہیں نبے ہزار کروڑ کا کلیم پانچ سال میں دیا گیا لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ پانچ سال میں کتنے کسانوں نے کلیم کے لیے اپلائی کیا تھا اور کتنے کسانوں کو نہیں ملا کتنے مہینوں سے نہیں ملا یہ سب نہیں بتایا جاتا ہے اب آپ ہی بتائیں ایک ٹویٹ میں کرشی منتری کہتے ہیں کہ پانچ سال میں انتیس کروڑ کسانوں کو فصل بیما کا لاب ملا ہے لاب پر یہاں زور ہے ایک اور ٹویٹ میں کرشی منتری بتاتے ہیں کہ ابھی تک انتیس کروڑ کسان بیمیت ہو چکے ہیں کلیم ملا جو کی نہیں ملا تو کیا کرشی منتری لاب ملنے والے اور بیما کرانے والے کسانوں میں فرق نہیں کر سکتے تھے کرشی منتری نے یہ بھی بتایا کہ پرتیورش لگ بھگ ساڑھے پانچ کروڑ کسان اس یوجنا سے نئے جڑ رہے ہیں نئے جڑ رہے ہیں پر زور ہے کیا واقعی ہر سال ساڑھے پانچ کروڑ نئے کسان اس سے جڑے ہیں یا ڈیٹا بھرامک پرتیت ہوتا ہے غلط بھی ہے اس سے لگتا ہے کہ ہر سال ساڑھے پانچ کروڑ نئے کسان جڑے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے کرشی منترالہ ہر سال فصل بیما یوجنا کو لے کر پریس ریلیز جاری کرتا ہے اور اس کی ایک ویب سائٹ بھی ہے وہاں سے ہماری ساری جانکاریاں لی گئی ہیں سوشیل مہاپاترہ نے گوھر سے دیکھی ہیں دوہزار سولہ سترہ میں پانچ کروڑ چھ آسی لاکھ کسانوں نے بیما کرایا تھا اس سال یعنی پہلے سال اتنے کسانوں نے پہلی بار بیما کرایا لیکن دوہزار سترہ اٹھارہ میں بھی یہی سنکھیا پانچ کروڑ ہی رہی بلکہ اس سال پچاس لاکھ کسان کم ہی ہو گئے کل پانچ کروڑ تینتیس لاکھ کسانوں نے بیما کرایا دوہزار اٹھارہ انیس کے سال میں بھی نئے پانچ کروڑ کسان نہیں جڑے بلکہ پچھلے سال کی سنکھیا میں ہی یا اس سے تینتیس لاکھ ادھک کسان اور جڑے بیما کرانے والے کسانوں کی سنخیہ پانچ کروڑ چھیتر لاکھ ہو جاتی ہے دوہزار انیس بیس میں اس یوجنا سے جڑے کسانوں کی سنخیہ چھے کروڑ دس لاکھ ہو جاتی ہے یعنی اس سال پچھلے سال سے چونتیس لاکھ ادھک کسانوں نے بیما کرایا ہم جانتے ہیں کہ کسانوں کو ہر سال نئے سیرے سے بیما کرانا ہوتا ہے تو کیا اس لحاظ سے سرکار پانچ سال کے کسانوں کو پورے آنکڑے کو جوڑ کر بتا سکتی ہے کہ انتیس کروڑ کسانوں نے بیما کرایا بتانا چاہیے یہ غلط ہے کیا سرکار کو بگ نمبر کی جگہ یہ نہیں بتانا چاہیے کہ اس یوجنا میں کسی بھی سال کسان ساڑھے پانچ کروڑ سے لے کر سوہ چھے کروڑ سے زیادہ بیما نہیں کراتے ہیں اس لیے ہر سال ساڑھے پانچ کروڑ کسانوں کے جڑنے کا آنکڑا سندہاسپد ہو جاتا ہے نئے کسانوں کا جڑنا پھر سرکار یہ نہیں بتاتی کہ بھارت میں کتنے کسان اور کتنے کسان پردھان منتری فصل بیما یوجنا کے تحت بیما کراتے ہیں وہ ہم بتاتے ہیں پردھان منتری کسان سممان یوجنا کی سائٹ پر پاتر کسانوں کی سنخیہ چودہ کروڑ چونسٹھ لاک بتائی جاتی ہے اتنی ہی سنخیہ کرشی جنگننا میں بھی بتائی گئی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سال میں ادھکتم چھے کروڑ کسانوں کا بیما کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے پانچ سال میں یہ یوجنا پچاس فیصدی کسانوں تک نہیں پہنچ سکتی ہے اس سال کی سنخیہ کے حساب سے یا بشواس نہیں جیت سکی ہے بائیس بیگا زمین ہے ہمارے اور پردان منتری پسل بیما یوجنا شروع ہونے کے بعد میں اب تک ہر بار پریمیم کٹواتے ہیں چاہے وہ ربی ہو چاہے خریب ہو اور اس میں ہماری جو پسل ہے اس کا اتفادن ہے وہ بہتی کم ہو رہا ہے باریس کم ہوتی ہے ربی کی پسل میں ماؤٹ بھی نئے کے برابر رہتی ہے اس کارن سردی زیادہ پڑھنے ہیں کارن پسل نسٹ ہو جاتی ہے اور خریب کی پسل ہے وہ زیادہ دوپ کے کارن ٹیمپریچر زیادہ ہونے کے کارن خریب کی پسل کئی بار نسٹ ہوتی ہے ہم نے لگاتار پریمیم کٹوانے کے بعد میں ہمیں بیما نہیں ملتا ہے ہم بار بار بیما کمپنی کو راجعہ سرکار کو کے اندر سرکار کو عوض کروایا ہے ان کی طرف سے ہمیں کوئی سنتوس جنک جواب نہیں ملا ہے سرکار اپنی طرف سے اس یوجنا کو لے کر آ رہے ہیں دکتوں پر بات نہیں کرتی ہے بات کرنے میں سمسیا کیا ہے کیا زمین پر پریشان کسانوں کے فیڈبیک کا کوئی مہتو نہیں کیا نہیں چاہیے سرکار کو جیسے سرکار یہ بھی نہیں بتاتی کہ کتنے کسانوں نے بیما کے کلیم کے لیے آویدن کیے اور اس میں سے کتنوں کو ملا اور کتنوں کا ریجیکٹ ہو گیا یہ سنکھیا بہت ضروری ہے اسی سے پتا چلتا ہے کہ کلیم حاصل کرنے میں کس طرح کی دکتیں آتی ہوں گی یہ تو پتا چلتا ہے کہ کتنے کسانوں کو کلیم ملا اور وہ سال کے حساب سے 28 سے 33% سے زیادہ نہیں ہوتا ہے 17 اگس 2020 کی دوائر میں چھپی یہ ریپورٹ کرشی منتری ٹویٹ نہیں کر سکیں گے اس میں لکھا ہے کہ 80 فشدی کسانوں کے دعوے سمیہ سے نہیں ملتے ہیں جو کلیم کی راشی ہے اس کا 20% ہی کسانوں کو ملتا ہے ربی کے فصل کے ماملے کی اجانکاری سوچنا کے ادھکار سے پرابت ہوئی ہے اور اسی ادھار پر وائر نے ریپورٹ کی ہے دو اگس 2019 کی ریپورٹ ہے فینانشل ایکسپریس کی ہیڈلائن ہے کہ مہاراستر کے آدھے کسان اس یوجنا سے ناخش ہیں یہ جانکاری ایک ریپورٹ کے ادھار پر چھاپی گئی ہے گوکلے انسٹیٹیوٹ آف پولٹکس این اکنومکس کے تحت سروے کیا گیا تھا جسے کرسی منترالے نے ہی سپانسر کیا تھا 20 نومبر 2019 کی وائر کی ریپورٹ ہے راجستان کے جودپور میں ہزاروں کسانوں کو اطلانہ گرام پنچائک کے کسانوں نے اپنے کلیم کے لیے تین سال کیس لڑا تب جا کر کلیم ملا اخباروں کی خبریں بھری پڑی ہیں کہ بیما کمپنیاں کلیم نہیں دیتی ہیں کسانوں کو کئی جگہوں پر سنگھرش کرنا پڑا ہے زمین پر اس یوجنا کی کسان کافی آلوشنا کرتے ہیں لیکن کرشی منتری کے ٹویٹر ہینڈل پر اس کی تعریفوں کی بہار ہے بہار ہے آپ ڈیٹا دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ پردھان منتری فصل بیما یوجنا کے تحت بیما کمپنیوں کا منافع بڑھتا ہی جا رہا ہے کئی ساری پرائیویٹ بیما کمپنیاں ہیں اس میں زیادہ تر وہی ہیں ان میں سے کس کا ریکارڈ کلیم دینے میں اچھا ہے کسانوں کے ہت میں اور آج کل دیش ہت میں کشی منتری کو تو بتانا ہی چاہیے امرہ رام کسان آندولن میں آئے ہیں چار بار سے سی پی ایم کے ودھائیک ہے راجستان میں امرہ رام اپنی دو اکر زمین کے لیے چار سال سے فصل بیما یوجنا کے تحت بیما کرا رہے تھے اس سال نہیں کرایا ہر سال بینک کے خاتے سے بینہ انومتی کے بیما کا پریمیم کر جاتا تھا اس بار بینک کو لکھ کر دے دیا کہ ہمیں بیما نہیں چاہیے امرہ رام نے بیما کے معاوضے کو لے کر کئی بار آندولن کیا ہے بیما کے بھگتان کو لے کر کسانوں کی سمسیائیں الگ الگ ہے امرہ رام اس معاملے میں کافی جو بھی کسان کیسی سی لیتا ہے جو بھی کسان کوپرٹیو سے خاد اور بید کے لیے لون لیتا تھا کے اندر سرکار نے ہر کومرشل بینک کو ہر کوپرٹیو بینک کو یادیش دے رکھا ہے کہ جو پسل کسان بوتا ہے اس کے انسار پریمیم کاٹ کر کے بیما کمپنی کے خاتے میں بیجنے گا ربی اور غریب میں کرتا ہے لیکن کلیم نہیں ملتا پسل نسٹ ہونے کے بعد میں بھی نہیں ملتا جس طرح سے کروپ کٹنگ کا پارمولا ہے ایک پنچائد کو بھی کائی ہے اور تیسل بھی کائی ہے لیکن زمین پہ کبھی بھی کروپ کٹنگ سیمپل کروپ کٹنگ نہیں ہوتی ہے کیول راجے سرکاروں سے پرشاہ سنگ ادھکاریوں سے مل کر کمپنی کسان کو دھوکہ دینے کا کام کرتی ہے اس جد روپ سے ابھی جو سویچک کی ہے آپ اندازہ کیجئے جو کسان بینک میں جا کر کے جس کے کیسی سے وہ لکھ کے دے گا اس کا پریمیم نہیں کھنے گا اس کا مطلب سویچک بھی کر دی اور کمپلسری بھی ہے جو کسان پسل بیمہ لینا چاہتا ہے اس کو لکھ کر کے دینے کی دور دنی ہے سویچک کا تو مطلب یہ تھا کہ کسان کو فائدہ ہو تو میں سمجھتا ہوں راجستان میں اکتیس جلوں میں کیول دو جلوں نے اکھیل بھارت کے کسان سبا کے نیتر طور میں لمبی لمبی گنچالیس دن کی لڑائیاں لڑ کر کے بیمہ کمپنیوں کے گرے بانڈ سے نکالنے کا کام دیا ہے راجے سرکار راجے سرکار کے پرشاسنے کا دکاری اے بی سی ڈی بھی ان پسل بیمہ یوزنہ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں جبکہ چورو جلے نے جو سب سے زیادہ مائنس 4 ڈگری تک بھی ہوتا ہے اور 50 ڈگری سے اوپر ٹیمپریٹر بھی ہوتا ہے سروہ سمجھت کلیکٹر نے دو دفعے جن پرتیندی کسان سنگٹرون نے بیدائے کسان سہت اور تمام کسان سنگٹرون دو دفعے پرستاو کے اندر سرکار کو بیجا لیکن ان کو پسل بہت سم آداریت بیمہ نہیں دے کر کہ پورے دیش میں ایک ڈنڈے سے آنکڑے کا کام پردان منتری پسل بھی میں یوزنہ میں کیا ہے دو ہزار سترہ میں راجستان کے بارہ زلہ کے بھاگیرت شرما نے مجھے فون کیا تھا کہ بیمہ کمپنی کلیم نہیں دے رہی ہے فرضی وارے کر رہی ہے ہم نے ان کا نمبر سیو کر لیا تھا آج ہم نے بھاگیرت جی کو فون کیا تبھی کوٹا روڈ پر سٹیٹ بینک کا کوئی برانچ ہے وہیں پہنچے ہوئے تھے بیمہ کے کلیم کے لیے جس کے لیے دو ہزار سترہ میں مجھے فون کیا تھا ہم نے بھاگیرت جی کو بتایا کہ فون سے ہی آپ کیسے ریکارڈنگ کریں گے انہوں نے وہی ریکارڈنگ بھیجی ہے بھاگیرت جی کا ماملہ یہ ہے کہ سٹیٹ بانک آف انڈیا نے پریمیم کے تیس سو ایک روپے تو کٹ لیے لیکن جب بیمہ کمپنی کے پاس کلیم کے لیے پہنچے تو بتایا گیا کہ بینک نے پریمیم کی راشی پوری نہیں بھیجی ہے اور دیر سے بھیجی ہے اس لئے کلیم نہیں ملے گا ٹھیک یہی سمسیہ یہاں آئے ایک اور کسان رام پال مینا جی کی بھی ہے ان کا پریمیم بینک نے کٹ لیا مگر بیمہ کمپنی نے کہا کہ پریمیم کی راشی نہیں آئی ہے کلیم نہیں ملے گا یہاں یہ چار پانچ کسان کلیم کے لیے چکر لگا رہے ہیں وہاں کشی منتری سفلتا کے لیے ٹویٹ کر رہے ہیں خریب دو جار شترہ کا ایس بی آئی کوٹا روڈ بارہ دوارہ 2301 روپے اصل بیمہ کے نام پر کاتے گئے ہمارے کیسیسی میں سے اس میں سے جب اصل خراب ہوئی ہم نے بیمہ کمپنی میں آویدن کیا تو ان کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ صاحب آپ کے تو دو سو ڈولار روپے ہی اتابت ہوئے ہیں تو انہوں نے کلیم دینے سے منا کر دیا دو جار سترہ سے آج تک بیمہ کمپنی بینک اور کرشی بیبا کے چکر کاٹ رہے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے ہزاروں سکاہیتیں کر دی ہر سال بیمہ کمپنی کسانوں کے ساتھ تھکی کر رہی ہے دو جار انیس میں بھی ہوا دو جار انیس میں تو ہمارا ہلکہ ہی بدل دیا جبکی ہمارا ہلکہ پٹوار ہلکہ شہرود آئی لار چلڑانا تحصیل آٹرو ہے ہمارا ہلکہ انہوں نے بدل کر کم کلیم دینے کے لیے بدل کر اور بارہ جیلے بارہ تحصیل میں کر دیا جب ہم نے اس کے لیے سکاہیت کی تو بات میں پھر انہوں نے کچھ راسی ہول ڈال دی ابھی دو جار بیس میں ہمارا گاؤں کا نام بدل دیا پھر بدل دیا یہ بار بار اس طرح سے جو ہے نا کرکے اور بیمہ کمپنیا کمپنیوں کے سامنے کسان لاچار وہ دوڑنا جانتا ہے اس لیے دوڑتا رہتا ہے گیارہ اگست دوہزار بیس کی انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ ہے کہ گجرانت کے مکھے منتری روپانی نے ایک سال کے لیے پردان منتری فصل بیمہ یوجنا استھگت کر دی کشی منتری نے ٹویٹ نہیں کیا اس لیے میں بتا رہا ہوں اس کی جگہ ایک نئی یوجنا لانچ کی ہے جس کا نام ہے مکھے منتری کسان سہائی یوجنا کیونکہ بیمہ کمپنیا زیادہ پریمیم چارج کر رہی ہیں کرشی منتری یہ سب ٹویٹ نہیں کر سکتے سوچئے کرنا چاہیے جب آپ ایک کیاون ٹویٹ کر رہے ہیں تو بتا دیجئے کہ گجرات کے علاوہ بیہار پشم منگال سککم پانڈی چیری اور جمہو کشمیر اس یوجنا سے باہر ہو گئے ہیں بیہار کیوں باہر ہو گیا کیا بیہار کے کسانوں کو پردان منتری فصل بیمہ یوجنا کا لاب نہیں ملنا چاہیے اتنی بڑی اور مہان یوجنا ہے تو وہاں کے کرشی منتری بھی تو بی جے پی کے ہیں دوہزار سولہ سترہ میں بیہار سب سے ادھک بیمہ کرانے والے راجیوں میں سے ایک تھا ستائیس لاکھ کسانوں نے بیمہ کرایا چودہ سو سولہ کروڑ روپے بیمہ کمپنیوں کو دیا لیکن کلیم کا بھگتان ہوا تین سو سینٹالیس کروڑ ماتر آٹھ پرتیشت دوہزار سترہ اٹھارہ میں بیہار میں تیئیس لاکھ کسانوں نے بیمہ کرایا سات لاکھ کسان کم ہو گئے کل پریمیم دیا ایک ہزار اٹھائیس کروڑ سے کچھ زیادہ لیکن کلیم ملا ماتر چار سو ایک کروڑ اور اگلے سال بیہاری سیوجنا سے باہر ہی ہو گیا کیونکہ راجی سرکار کو پریمیم کے طور پر بھاری رقم دینی پڑی تھی اور کسانوں کو خاص ملا بھی نہیں ہسل بیمہ کا لاب ملا ہے کچھ نہیں ملا آبی تک کچھ نہیں کچھ 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 سال کو پیسہ دیئے سلاکار کو ایک ہزار رویہ لیکن کچھ نہیں ملا پریسانی کیا آرہی ہے کہیں نہیں مل رہا سرکار جانے نہیں ہم لوگ کو بلا جاتا ہے کسان سلاکار کے دورا یا کسی سمونیب کے دورا کہ آنلین آبیدن کی لیے تو تمام سہودیہ پنچار کے جانتا آنلین کرتے ہیں اس کے بعد بابدود ہزار پونس سل پیار بھوس دیتے ہم لوگ لیکن آج تک ہم لوگ کو کسی پرکار کار لاب نہیں ملا ہاں کسان سلاک کار خالی ہم لوگ سے آنلین میں پچاس ٹھکا کھرچہ کر آتے ہیں ہزار پونس سل پیار پرکار آبیدن پر بھوس لیتا ہے ایک تو بیہار پردھان منتری فصل بیما یوجنہ کے باہر ہو گیا اب بیہار کے ہی چینی مل کی بات کرتے ہیں بیہار میں چینی مل نے ابھی دراصل آپ پروپیگنڈا سے گھر گئے ہیں کوئی راستہ اب آپ کے پاس ہے نہیں ایک سجگ ناغرک ہونے کا اسکوپ اب ختم ہو گیا ہے میری یہ لائن لکھ کر پرس میں رکھ لیجئے بعد میں رونے کے کام آئے گا اخبار میں بھی ٹویٹ ہی چھپ رہا ہے چینلوں کا آپ حال جانتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے بیہار کے سیتہ مڑی مزفر پر شیوہر کے گنہ کسانوں کی ایک سیزن کی محنت اور لاغت بربادی کے کگار پر ہے ان تینوں زلوں کے گنے کی سپلائی جس چینی میل کو ہوا کرتی تھی وہ ابھی تک چالو نہیں ہی ہوئی ہے اس کارن کسان اپنا گنہ 180 روپے پر تھی کونٹل بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں جبکہ نیونیتم سمرت ملے 290 سے 315 روپے پر تھی کونٹل ہے اس گھاٹے سے کسان اور ناراض ہو رہے ہیں اور کھٹو میں کھڑے گنے کو جلا دینے کی بات کرتے ہیں ریگا چینی میل چال نہیں ہونے سے کسان کی ایک اور چنطہ بڑھ گئی ہے اس میل پر کسان کا 60 کرو روپے باقی ہے سر میل بند میل چال ہو نہیں رہا جس کے کاران آپ لوگ دیکھ رہے ہم لوگ کا فصل برباد ہو رہا سمیش سے گنہ نہیں جانے کے کار سرکار سہیو کرتی سرکار اپنا حسط چھے پر کسی طرح میل کو چال کر بات تو ہم لوگ کا جو خسل اس بار لگا ہوا تھا تو نکل رہا کسان نیتا اور سماجی کارکر ناگیندر پرساد سنگھ نے بتایا کہ پورے مثلانچل کے کسان اس چینی میل پر نیر بھر ہے ہمارے سہیوگی امرنات سہگل کو مل کے پر بندھن نے کہا کچھ اور سماجی تتو نہیں چاہتے کہ مل چلے یہ تو اور وچھتر بات ہے اور گمبھیر بھی کانون ویوستہ کے کارن مل چالو نہیں ہو رہا ہے اور کسانوں کا گنہ برباد ہو رہا ہے سرکار کو بھی اس بارے میں گمبھیرتہ سے جانج کرنی چاہیے کہ یہ کون سے آساماجی تتویں ہیں جن کے کارن ساٹھ ہزار گنہ کسانوں کی محنت برباد ہو رہی ہے اور پیسہ بھی یونین کے ساتھ کئی بار بارتہ ہوئی جس میں جیلا اشتر کے سرکاری پتہ بیٹک میں سامیل ہوئے اور اسی یونین کے ساتھ بارتہ ہوئی جو یونین کے نیتہ آج ہے مہنے ڈیس میس دوئے اور وندھن کا کہنا سانگٹھن جو ہے وہ ڈیروادی ہے لیکن یونین کا کہنا ہے کہ مزدور ہمارے ساتھ اور یہ بھی واسپرس کر دیا ہے کہ ہم 15 کام پر نہیں جا رہے ہیں ڈما کی 96 سے 90 جو ہے باستر میں کام پر نہیں جا رہے ہیں اور ان لوگ کا کہنا ہے کہ جب تک 15 پر جا جائے گا تک ہم 96 آدمی پر نئی لاؤ دیں اور پر مندھن تکی ہوئی ہے کہ ہم 15 کو کسی بھی پریشتی میں نہیں لیں جو گننے سے شوگر بنتی ہے جب شوگر کو چلی جاتی ہے میری شادی شوگر جو ہے دیہار سرکار کے انترگات ہے میرے سارے کسانوں کے کھاتے نیاز سرکار کے پاس ہیں کسانوں کے نام موبائل نمبر ایک آکھون نمبر سب ہیں جب چینی بکتی ہے اس کا 100 روپے کی اگر شوگر بکتی ہے 85 روپیہ کسانوں کو چلا جاتا ہے 10 روپیہ پینک اپنا کٹ لیتا 5 روپیہ آپریشن کسانوں کا میرے پاس 60 کروڑ روپیہ اس سے میں بکھا ہے میرے پاس بینک سے اپنک پروپرٹی ہے سالے 300 کروڑ کی میرے پاس لون کی راشی ہے کو 60 کروڑ میں بیہار سرکار اور بھارت سرکار دونوں سے نمیدن کر رہا ہوں اور مانگ رہا ہوں کہ 60 کروڑ کا دیا جائے اور یہ لوگ پیٹری کو نہ دے کے ڈائریکٹ کسانوں کے خاتے میں جو کی بیہار سرکار کے پاس ہیں ان کے خاتوں میں دی دیا جائے تو میرا کسان کا بھی ہو جائے گا میرے چھتر میں گنہ کی اتباد بھی بڑھ جائے گی اور یہ ریگہ شگر دوبارہ اپنے پرابی کو پراب کرنے میں سرچ ہوگی جب گنہ بڑھ جائے بریک کے بار لیکن جانے سے پہلے یہ تقرار بھی دیکھ لیجی بیہار میں کانون ویوستہ کو لے کر مکھے منتری نتیش کمار سے سوال جواب ہو رہا ہے اور وہ کیسے جواب دے رہے ہیں ہم کوئی بھاسن نہیں دے رہے آپ جو آج کل آج کل جو کسی چیز کے بارے میں جو لوگ بولتے ہیں ایک ایک چیز پر ایکشن دیا جاتا ہے لیکن آپ کی تو ہم کر نہیں سکتے ہیں لیکن ان دنوں آپ کے خاصیت سلاحکار ہیں آپ ان پر بھی دھیان دیجئے اور نئی ٹریلنگ بھی کروائیے کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنا زیادہ بیہار میں اور اس کا بھی پتہ کریے کہ کون کرتا ہے بریک کے بعد چلیں گے کیرل اور دیکھیں گے وہاں کے بیعویسائی کسانوں کی حالت کیا دیش میں الگ الگ فصلوں کی کھیتی کرنے والوں کی سمسیہ ایک جیسی ہی ہے پھر چاہے بات کافی کی کی Keral سے ہماری سہی یوگی سنیہ کی ریپور رکمنی جیسے چھوٹے کافی کسانوں کے لیے جنوری میں ہو رہی بارش کسی آپدہ سے کم رہی ہے کافی باگانوں میں یہ بیج چننے کا موسم ہے لیکن بارش سے یا تو کافی کے بیج تباہ ہو گئے ہیں یا ان کی quality پر بہت برا اثر پڑا ہے ہمارے کافی بیج اس وقت سکھانے کے لیے پڑے ہوئے ہیں لیکن کم دوب کی وجہ سے ہم ان کو سکھان نہیں پا رہے ہیں سنشپت میں کہیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے صرف میں ہی نہیں وائی نار علاقے میں تمام کافی کافی کسان اسی طرح کی سمسیہ وں کا سامنا کر رہے ہیں کیرلا میں آئی ایم ڈی کے انصار جانوری کے پہلے دو ہفتوں میں ہی قریب 2312 پرسنٹیج کا departure آیا ہے نارمل رین فال کے کمپارزن میں ایک تو یہ نقصان اوپر سے بازار میں کافی بینز کے 600 روپے کونٹل تھے جو 12 جنوری کو 11400 روپے کونٹل رہ گئے اس سے بھی کافی کسانوں کا سنکٹ بڑا ہو رہا ہے اگر ہم پچھلے دس برسوں پر نظر ڈالیں تو کافی کے دام یا تو جس سے تس رہے ہیں یا کم ہوئے ہیں جب کی کھی کھیتی کی مدد کافی پلانٹیشن کو ان کے لئے فائدے مند بنانے میں کارگار نہیں ہے ہماری آمدنی لاغت سے بہت کم ہے ایسے میں ہمارے لئے کافی کی کھیتی کرنا بہت ہی مشکل ہے کھرل سرکار کو اس سمسیہ کا احساس ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ بازار میں کسانوں کو تھگی سے بچانے کے لئے علاقے کی حساب سے اپنے کافی برینڈ شروع کرنے پر ویچار کر رہی ہے کرنا پڑ رہا ہے پر شاید کلائمٹ چینج کا بھی ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی بے ماؤسم جانوری کی بارش کبھی نہیں دیکھی ہے سرنگر انوبو ترائیل کے ساتھ سنیہا کوشی ندی ٹی وی کے لئے آپ دیکھ رہے تھے پرائم ٹائم نمسکال